کیا ماحول بنتا نظر آرہا ہے اس وقت کیونکہ پنجاب میں بڑا گھمسان کرن ہوگا وہاں پر تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ بھی فل سونگ میں ہوگی اور ساتھ ساتھ اس تحقام پاکستان پارٹی بھی موجود ہے تو آپ کے لیے کھلا میدان نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میاں نواز شریف کی جب سے واپسی ہوئی ہے اور خاص کر کے جب ایک کامیاب ترین جلسہ اکیس اکتوبر کو ہوا تو اس سے ایک نیا ولولا ایک نیا جوش جو ہے ہماری پارٹی کے اندر پارٹی ورکرز کے اندر پایا جاتا ہے اور ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ میاں صاحب ابھی تو الیکشن کی کیمپین وہ بقاعدہ طور پر لانچ کریں گے اور ہر ڈیویجن ہر ڈسٹک میں انشاءاللہ وہ جلسہ کریں گے تو اس سے بڑی متحرک ہوگی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ مقبول ترین جماعت ہے میاں نواز شریف مقبول ترین لیڈر ہیں ان کی جو تقریر ہے تقریباً اسی پرسنٹ شرکہ جنہوں نے ان کی تقریر سنی جو کہ چالیس ملین کے قریب ہے انہوں نے پسند کی وہ تقریر اور اچھے اس کے سروے بھی ہوئے لیکن اس تقریر سے پہلے جو گیلپ سروے ہیں وہ تو کچھ اور کہہ رہے تھی رانا صاحب دیکھیں تقریر کے بعد بھی گیلپ سروے ہوئے ہیں جو کہ بڑے پوزیٹیو ہیں میاں صاحب جو ہیں وہ مقبول ترین لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے تین دفعہ وزیراعظم بن چکے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جہاں باقی جماعتوں نے بھی اپنا جو ہے وہ پورا دم خم لگانا ہے اور کاوش کرنی ہے لیکن پی ایم ایل این میں سمجھتا ہوں ایک ایڈوانٹیج میں ہوگی میاں صاحب کے آنے سے اور پنجاب ویسے ہی ہمارا سٹرونگ ہولڈ ہے تو ہم تو بہت confident ہیں کہ ہم دو تیہائی اکسریت سے پنجاب کو میں حکومت بنائیں گے اور وفاق میں بھی انشاءاللہ حکومت بنائیں گے نہیں کیسے بنائیں گے کیا narrative کیا ہوگا پچھلے سولہ مہینے کی جو کارکردگی ہے مسلم لیگ نون یہ جو آپ کی ایک پوری اتحادی حکومت تھی headed by شہباز شریف آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ووٹ ملے گا دیکھیں ابھی جو موجودہ کےٹیکر سیٹ اپ کے نظام میں جو بہتری نظر آئی ہے معیشت کے اندر جس میں روپیہ مستحکم ہوا ہے اور اب پیٹرولیم پرائسز بھی کام ہو رہی ہیں اور تھوڑا امید اس چیز پہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے مہنگائی پہ بھی پڑے گا یہ صرف تب ہی ممکن ہوا ہے کہ جب ہم نے ذمہ دارانہ فیصلے کر کے ہم چھوڑ کے گئے ہیں حکومت مسال کے طور پہ ایک تو آئی ایم ایف کا موجودہ انٹیک تھا حکومت جاتے ہوئے وقت تک ہم لوگ بجلی مہنگی کر کے گئے پیٹرول مہنگا کر کے گئے یہ انپاپلر فیصلے ہیں کوئی جاتی ہوئی حکومت یہ فیصلے نہیں کرتی لیکن کیونکہ ہم نے یہ ذمہ داری کا نہیں لیکن چارہ بھی تو نہیں تھا نا کچھ آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر تھے آپ کیسے ہاتم تائی کی قبر پہ لات مار سکتے تھے سر وہ تو آئی ایم ایف کھڑا تھا وہاں پر نہیں ہاتم تائی کی قبر پہ لات ماری پی ٹی آئی نے جاتے ہوئے ماری یہی صورتحال تھی انہوں نے آئی ایم ایف کا معایدہ پھاڑ کے ڈسپن میں پھینکا بجلی سستی کی پیٹرل سستہ کیا یہ ہم بھی کر سکتے تھے ہم بھی جاتے ہوئے اگر ہمیں کوئی احساس نہ ہوتا ریاست پاکستان کا معیشت پاکستان کا تو ہم بھی پیٹرل سستہ کر دیتے بجلی سستی کر دیتے ایک فیل گوڈ ٹیمپریری فیکٹر چھوڑ کے چلے جاتے لیکن آج آپ جو بہتری دیکھ رہے ہیں صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے آئی ایم ایف کے معایدے کو بقاعدہ ایک چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے ہم چھوڑ کے گئے تو میں سمجھتا ہوں یہی چیز ہم عوام کو سمجھائیں گے آپ گیلپ سروے اور دوسرے سروے اس کی بات کر رہے ہیں تقریر کے بات کی لیکن اس پوری تقریر میں الیکشن کا کوئی ذکر نہیں تھا لوگ تو وہاں پر آئے ہوئے تھے کہ الیکشن کے حوالے سے میاں صاحب کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ میاں صاحب نے الیکشن کا ذکر نہیں کیا میاں صاحب پاکستان الیکشن کیمپین کو لیڈ کرنے آئے ہیں اور میاں صاحب کا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر آزم بنیں گے تو وہ الیکشن کے بعد ہی بنیں گے ابھی تو یہ دیکھیں پہلی یہ کوئی آخری تقریر تو نہیں ہے یہ تو شروعات ہیں تقریروں کا سلسلوں کا شروعات ہے لیکن کم از کم سمت وہیں سے تیہ ہونی تھی اچھا ابھی آپ نے کہا کہ جناب کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے بڑے اچھے کام کیے اور مہنگائی میں کمی بھی ہو رہی ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں میں سوال یہ ضرور پوچھوں گا کہ جو ایڈمنسٹریٹیو میجرز کیر ٹیکر گورنمنٹ کو لینے پڑے وہ تو منتقب حکومتوں کے کام ہوتے ہیں وہ آپ تین مرتبہ وزیراعظم رہے آپ نے کیوں نہیں کی یہ سمگلنگ آپ نے کیوں نہیں روکی یہ ڈالر کے جو ہورڈرز تھے ان کو آپ لوگوں نے کیوں نہیں پکڑ دھکڑ کیا یہ تو آپ لوگوں کے کرنے کے کام تھے ایمین کے منتقب سیاسی حکومتوں کے کرنے کے کام تھے نہیں دیکھیں ہم نے ہمیشہ اپنے دور میں آپ کو یاد ہوگا تیرہ اٹھارہ کے اندر ہم نے چوری کی اوپر بڑی سخت کیمپین کی گیس چوری بجلی چوری پہ اور ہم نے اپنی ریکابریز کو بہتر کیا تھا اور اسی طرح دیکھیں اس کے اندر ایک ایشو جو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے دوران جب پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں ہوتی ہیں جو ایشو پایا جاتا ہے کہ لاو انفورسمنٹ جو ہے وہ صوبائی منڈیٹ ہے پولیس صوبائی منڈیٹ ہے تو جب مختلف صوبوں میں مختلف حکومتیں ہوتی ہیں تو تب یہ اور وہ ان کا اگر ہم وفاق کچھ کرنا بھی چاہے اور وہ ریسپونس جو ہے وہ صوبائی حکومتیں نہ دیں تو وہ اس حد تک افیکٹیو نہیں ہوتا چلے اچھا اچھی بات یہ ہے کہ آئندہ کے آنے والی حکومتی اچھی ڈریکشن سیٹ ہوئی ان کے لیے بہت آسانیہ اس وقت ہو رہی ہیں لیکن کیر ٹیکر گورنمنٹ سے پاکستان پیپرس پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی نالہ ہے وہ یہ کہہ رہی کہ جناب نیا صاحب کی سہولتکاری کی جا رہی ہے اور ایک کنوکٹڈ شخص کو جس طریقے سے ریسیف کیا گیا یہاں پہ اس کو ایک اسٹیٹ ریسپشن دیا گیا اس کے اوپر بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ ٹیکر گورنمنٹ کس طرح کی سہولتکاری کر رہی ہے آپ لوگوں کے لیے نہیں دیکھیں ہم تو نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیرٹیو بیلڈنگ ہے یہ ایک بیانیا پیپلز پارٹی بنا رہی ہے جو تقویت نہیں پکڑے گا اس کی وجہ اللوجکل یہ باتیں ہیں میاں صاحب تو پولٹیکلی وکٹمائز ہوئے میاں صاحب کا نام تو پینامہ میں نہیں تھا ان کو اکامہ میں نکال دیا گیا مونٹرنگ جج بٹھائے گئے واتس ایپ پہ جی ای ٹیز بنائی گئیں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو جیلوں میں بھیجا گیا تو آج اگر انصاف ان کو مل رہا ہے تو اس کی اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں مل رہا ہے اور ان کو یہ مسئلہ یہ ہے کہ کامیاب جلسہ ہوا ہمارے مدد مقابل ہیں ہمارا کامپیٹیشن ہے ان سے پنجاب میں وہ اپنی سپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ اب تک ناکام ہوئے سندھ میں انشاءاللہ پی ایم ایل این گھسنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم کامیاب ہوں گے اس کے اندر تو یہ سارا ایک وہ پریشانی لاحق ہے ان کو کہ وہ اس طرح کا نہ جلسہ کر پائے نہ اس طرح کی ابھی تک کیمپین آپ نے پینما کا تذکرہ کیا فور یو کائن انفرمیشن دوہزار چوبیس جنوری میں ہی بریٹش ورجن آئیلنڈ جو ہے وہ بھی اپنے بینیفیشل اونرز کے نام شائع کرنے جا رہا ہے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچے گا تو اس وقت بہت سارے چیزیں جو اس کے لیے بھی ہمارے ملک کے جو صاحب سروت اور دولتمند افراد ہیں چاہے ان کا تعلق بیورکریسی سے ہو سیاست سے ہو یا کسی اور ادارے سے ہو ان سب کو بھی ذرا کان کھڑے رکھنے چاہیے آگے بڑھتا ہوں یہ بتائیے کہ اس وقت مولانا صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کی لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے پہلے تو اپنی لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے بات ہو رہی تھی اب پی ٹی آئی کے لیے بھی بات ہو رہی ہے ایسا ایسا کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہر جماعت اپنی پولٹیکل سٹریٹیجی بنا رہی ہے الیکشنز میں جانے کے لیے اور ابھی میاں نواز شریف آئے ہیں وہ بھی دیگر لیڈرشپ مختلف جو جماعتوں کی ہے ان سے ملاقاتیں کریں گے الیکشنز سے پہلے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک تاثر بنانے کی بڑی میند کی جاری ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ کوئی سہولت کاری ہے اس کو بھی ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی بینیفٹ تو کوئی بھی نہیں مل رہا نہ ہمیں چاہیے ہم تو خود اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملے فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو تب ہی فائدہ ہوگا اس پوری ایکسرسائیز کا یعنی میں یہ سمجھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی فل مارجن ملنا چاہیے پاکستان پھر تحریک لبیک کو بھی اور پھر ایک گھمسان کا رنگو تب ہی مزا آئے گا الیکشن میں نہیں دیکھیں جو پی ٹی آئے ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے پاس تو بہت اچھی آپشن موجود تھی دیکھیں وہ نیشنل اسیملی میں آپوزیشن کا رول ادا کرتے کے پی حکومت کو چلاتے پنجاب حکومت کو چلاتے یہ جمہوری رستہ تھا نہیں لیکن ابھی بھی تو ہوگا نا اگر پی ٹی آئی کو اجازت ملتی ہے تو جمہوری رستہ تو ابھی بھی ہے نہیں نہیں میں وہی آپ کو کہنا ہوں کہ یہ ان کے پاس رستہ موجود تھا یہ رستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا انہوں نے کیا رستہ اختیار کیا انہوں نے میر جعفر میر صادق کے نعرے لگائے انہوں نے عالمی سادق کے آگے بڑھیں تو مطلب دوہزار چوبیس میں ان کے پاس آپشن نہیں ہونے چاہیے اگر پی ٹی آئی کا کوئی ووٹر سپورٹر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سائیڈ لائن کر دینا چاہیے یا پی ٹی آئی کو بالکل موقع ملنا چاہیے نہیں دیکھیں میری اگر بات وہ اپنے عمال کی وجہ سے قانونی کاروائیاں بھگت رہی ہے وہ بھگتے سر وہ بھگتے رانہ صاحب وہ بھگتے جن کو بھگتنا ہیں جنہوں نے غلط کیا وہ یقینا بھگتے ہیں لیکن سب نے تو نہیں کیا جو بچی کچی پی ٹی آئی ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے جو ان چیزوں میں انوارڈ نہیں تھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے باقی جو لوگ اس طرز میں یا اس طرز کی سیاست میں نفرت پھلانے میں انوارڈ نہیں تھے تو ان کو تو ہم کبھی بھی نہیں کہا جنہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا وہ ان کے لیے مدان اوپن ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ رانہ احسان افزل صاحب رانوما مسلم لیگ نون اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے